بھارت اور نیوزیلینڈ کے پیچ آئی سی سی ورلٹس چیمپنشپ کا کتاب مقابلہ 18 جون سے ساؤت آمچن کے روز باؤل سٹیڈیم میں کھیرا جائے گا اس مقابلے پر دنیا بھر کے کرکٹ پرشنسکو کی نگاہیں ٹھیکی ہیں لیکن اس مقابلے پر بارش کے دیفتہ بھی نظرے میں ہیں ویراج کوہلی اور کین وولیم سن کی اگائی والی بھارت اور نیوزیلینڈ کی ٹینو کے بیچ ہونے والے اس مقابلے سے ٹھیک پہلے پرکٹ پرشنسکو کے لیے بہت بری خبر سامنے آ رہی ہے ساؤت آمچن میں ٹیسٹ میچ کے دوران لگاتار بارش ہونے کا نمان چتایا گیا ہے اس پیچ میچ سے ایک دن پہلے زوردار بارش دیکھنے کو میری ساؤت آمچن میں لگاتار پر ساتھ ہو رہی ہے اس کے چلتے پچھ اور اس کے آس پاس کے لاکھوں ہوتھ ڈھکا گیا ہے ویسے موسم ویباغ نے اگلے پانچ دنوں میں بھی یہاں بارش کے بوشوانی کی ہے ایسے میں ٹیسٹ پرکٹ کے ورلڈ کپ فائنل کا مزہ کھرکرا ہو سکتا ہے تراصل انگلینڈ میں کھیلتے ہوئے ہمیشہ موسم کی بھومیں کا بے غد اہم ہو جاتی ہے ایسے میں بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ ہونے والے اس فائنل کے شروعاتی دن یعنی اٹھارہ جون کو موسم ویباغ نے بارش کی اشنگ کا بیقت کی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کرکٹ پرشنسکوں کے لئے بری خبر ہوگی اٹھارہ جون کو سترہ جیگری تاپ مان رہے گا کا انمان جتایا گیا ہے موسم ویباغ کے انصار ساؤت آمٹین میں اٹھارہ جون یعنی شکروار کو پورے دن رہ رہے کر کبھی تیز تو کبھی ہلکی بارش ہوگی ایسے میں اس بات کی سبھاونا کم ہی ہے کہ پورے نبے اوور کا کھیل ہو سکے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے دن ایک بھی گین نہ فکی جا سکے جو بھی ہو اٹھارہ جون کو پرشنسکوں کو اپنے سبھی سوالوں کے جواب مل جائیں گے بری خبر صرف میچ کے پہلے دن کو لے کر ہی نہیں بلکہ انیس بیس اور بائیس جون یعنی ٹیسٹ کے دوسرے تیسو اور پانچوے دن بھی بارش کی اشنگ کا بیقت کی گئی ہے صرف اکیس جون یعنی چوتھے دن کے کھیل کے وقت موسم ساف رہنے کا نمان جتایا ہے اس سے بھی تلچس بات یہ ہے کہ بائیس جون یعنی میچ کے آخری وہ پانچوے دن کے بعد سے الگ ایک ہفتے تک موسم ایک دم ساف رہنے کا انمان ہے یہاں بتا دے کہ آئی سی سی کے نیموں کے مطابق اگر میچ ڈراؤ رہتا ہے یا چاہی رہتا ہے تو دونوں ٹیموں کو سنیوت ویجیتا گھوشت کیا جائے گا آئی سی سی وولٹس چیمپنشپ کے فائنل میچ کے لیے بھارت اور نیوزیلینڈ دونوں نے اپنے اپنے پندروں کے ناڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارت یہ میں جیت پائے گا یا نہیں ہمیں کومنٹ بک پہ ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو کر دیں سبسکرائی